بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ایرائی ایمیجنگ سسٹم کے بنیادی طور پر وہی پارٹس ہیں جو کہ ایک سیری ایمیجنگ سسٹم کے تھے جیسے کہ کمپیوٹر، اپریٹنگ کنسول اور گینٹری سب سے پہلے کمپیوٹر کو ڈسکس کرتے ہیں سیم لائک سیٹی کی طرح اس میں بھی منی کمپیوٹر یوز ہو رہا ہے ہائی کپیسٹی کے ہونے چاہیے اور اتنا فاسٹ ہونا چاہیے کیونکہ اس نے بہت زیادہ الگوریتم ایک شورٹ ٹائم کے اندر اندر نمٹانے ہوتے ہیں تو اس کو فاسٹ سپیڈ ہونا چاہیے اس کا ڈیٹا کلیکشن کی ریٹ ہائی ہونے چاہیے کافی ساری انورمس اماؤنٹ آف کلکولیشن اس کو لیس دن ون سیکنڈ کے اندر اندر فیل کرنی ہوتی ہے پروسیسنگ ٹائم اس کا ایک سیکنڈ سے کم ہونا چاہیے جو کہ بکس میں دیا گیا ہے کہ اس کی ریم رینڈم ایس ایس میموری جس کو ہم ویسے ہم نارملی سپیڈ سے ڈیفائن کرتے ہیں وہ ایک جی بی کی ہونے چاہیے اور اس کی جو میموری ہے سٹوریج جس کو رام کہتے ہیں ریٹ ہونے لی میموری وہ ہونے چاہیے اسی جی بی تو یہ تو تھا پرانے زمانے میں لیکن آج کل تو پانچ سو بارہ جی بی کی ہارڈ ڈرائیوز سٹوریج اور بارہ جی بی کی ریم آم آوییڈبل ہے اس کے اندر بھی سیم تو سیم سیٹی کی طرح ملٹی ایرے پروسیسر ہوتا ہے لیکن اس میں ڈیجٹل سیگنل پروسیسر بھی ہوتے ہیں یوز وہ بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں اپریٹنگ سسٹم کو اس کا ملٹی ٹاسکنگ ہونا چاہیے ایک ٹائم کے اندر کئی زیادہ ٹاسک اس کو حل کرنے چاہیے اور ملٹی یوزر جیزا کہ سیٹی میں دو تین چار کنسول ہوتے تھے اس میں بھی اگر دو یا تین کنسول ہوں جس طرح ایک ایمیج پروسیسنگ کے لیے ہے ایک انوٹیشن کے لیے ہے ایک ریپورٹنگ کے لیے ہے تو ملٹی یوزر کو یہ آرام سے کنٹرول کر سکے دوسرے نمبر پہ ہے کنسول اپریٹنگ کنسول یہ بھی سیٹی کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کے فنکشن اور کنٹرول مختلف ہوتے ہیں بیسیکلی یہ عام طور پر دو کنٹرولز دو کنسولز یوز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایمیج ایکوزیشن کے لیے حاصل کرنے کے لیے اور دوسرا اس ایمیج کو پوسٹ پروسیس کرنے کے لیے اور فیزیشن کو دکھانے کے لیے ویسے کبھی کبھار بلکہ اکثر اوقات آج کل تو تیسرا کنسول بھی استعمال ہوتا ہے جو کہ ریپورٹنگ اور ڈائیگنوسس میں استعمال ہوتا ہے اس میں سپیشل کی سپیشل نووز وغیرہ استعمال ہوتی ہیں جس طرح کہ پاور آن آف کی کی ایمیجنسی آف کی کی انٹر کام لگا ہوتا ہے ادھر کنسول آفس میں کہ اگر پیشنٹ اس دوران کوئی موو کر رہا ہو یا پیشنٹ کی کوئی ایسی ایکٹیوٹی سامنے آئے جس سے ایمیج میں فرق پڑے آرٹیفیکٹ آئے تو انٹر کام کے ذریعے پیشنٹ کو ہم کہہ دیتے ہیں سی آرڈی کیتھوڑی ٹیوویوز ہوتی ہے اینوٹیشن کیز ہوتی ہیں آج کل کی بورڈ استعمال ہوتی ہیں کمپیوٹر والے برائیٹنس کنٹرول کنٹراسٹ سپیشل کنٹراسٹ اور کنٹراسٹ ریزولوشن ان سب کے لئے نوپز ہوتی ہیں نوپز مطلب گھمانے والا بٹن تو اس میں کوئیلز مطلب کہ پیشنٹ کرنے سے پہلے کیلیبریٹ کرنا کوئیلز کو اپنے ایک نارمل زیرو لیول پہ لانا ایمیج حاصل کرنا پلس سیکوانس جس طرح کوئی مسال کے طور پر ایکو بلانر ایمیجنگ ہے یا پر پارشل سیچوریشن وغیرہ ہے انورجن ٹائم، ٹائم ٹوئی کو ٹی آر وغیرہ کنٹرول میکرک سائز مطلب پکسل دینسٹی جو ایمیج کی ہوتی ہے یہ سب کنٹرول کنسول پہ موجود ہونے چاہیے ریزولوشن، فیلڈ آف ویو سلائس تکنیس، ایمیج پروسیسنگ وینڈو لیول وینڈو ویٹ وینڈو لیول وینڈو ویٹ ایمیج کی بلیکننگ اور وائٹننگ کو کنٹرول کرتا ہے ریزن آف انٹرز زوم اور سپیکٹروسکوپی جو کہ ایک مثال کے طور پر اگر کوئی ٹیومر نظر آیا ہے ایمیج کے اندر ہمیں تو اس کی مولیکیولر ہمیں بیس بتا دیتی ہے سپیکٹروسکوپی یہ سارے کنٹرول آپریٹنگ کنسول کے اندر موجود ہوتے ہیں تیسری نمبر پہ ہے گنٹری گنٹری ایک انکلوجر ہے جس کے اندر مختلف پارٹس ہوتے ہیں سیٹی میں اس کے اندر ایکسیٹیوب ہوتی ہے سلپرنگ ٹیکنالوجی بغیرہ بغیرہ اور ڈیٹیکٹر ہوتی ہے ایمیج میں اس کے اندر مختلف قسم کے میگنٹس ہوتے ہیں تو بیسیکلی گنٹری کے تین پارٹس ہیں پہلے نمبر پہ ہے کاؤچ پیشنٹ کاؤچ ہے جس کے اوپر پیشنٹ لیٹتا ہے دوسرے نمبر پہ ہے پریمری الیکٹرومیگنٹ تیسرے نمبر پہ ہے سیکنڈری الیکٹرومیگنٹ پریمری الیکٹرومیگنٹ کو جو کہ اوپن ایمار آئی ہوتے ہیں جس میں پرمیٹ میکنٹ ہوتے ہیں اس کو الیکٹرومیگنٹ نہیں کہیں گے ایسے کہہ لیں کہ پریمری میکنٹ ہوتے ہیں اور سیکنڈری الیکٹرومیگنٹ ہوتے ہیں پیشنٹ سپورٹ کاؤچ کا سب سے پہلا سب سے امپورنٹ فنکشن ہے سپورٹ کرنا دوسرے نمبر پہ پوزیشن کرنا پوزیشنگ اگسر لیزر لائٹ کے درو ہوتی ہے اور جو پریسیجن ہے مطلب پوزیشن ایکوریٹ پوزیشن زیرو پوزیشن ون ایم ایم ٹو ایم ایم یہ سارا گوش لیزر لائٹ کے ذریعے ہوتا ہے سپیشل گیرز لگے ہوتے ہیں لیفٹ سپیڈ اس کی ہونی چاہیے ون سینٹی میٹر پر سیکنڈ ٹرانسلیشن سپیڈ مطلب آگے پیچھے کرنے کی سپیڈ دس سینٹی میٹر پر سیکنڈ پوزیشننگ ایکوریسی اس کی ہونی چاہیے پلس منس ون میلی میٹر مطلب جس پوزیشن پہ ہم ایمج کر رہے ہیں اس سے یا ون میلی میٹر آگے ہو یا ون میلی میٹر سے پیچھے ہو اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے پریمری الیکٹر میگنٹ پریمری میگنٹ پریمری میگنٹ بسیکلی دو طرح کے ہوتے ہیں پرمیر میگنٹ اور دوسرے نمبر پہ ہیں الیکٹر میگنٹ اور سپر کنڈکٹنگ الیکٹر میگنٹ آج کل بیسے سارے سپر کنڈکٹنگ یوز ہو رہے ہیں اس لیے ہم سپر کنڈکٹنگ کو ہی ڈیفائن کریں گے اس کے اوپر کیونکہ گینٹری کے اوپر پلاسٹک کا ڈیکوریٹیو انکلوجر ہوتا ہے اس لیے یہ آنکھ سے نہیں دیکھے جا سکتے سب سے اندر والے جمبر میں یہ ہوتے ہیں کرائیو سٹیٹ کے اندر کرائیو سٹیٹ مطلب اس کو انتہائی تھنڈا رکھنے کے لیے کیونکہ سپر کنڈکٹیوٹی عمل ہی تب کرتی ہے جب ٹیمپریچر ایبسولیوٹ زیرو سے نیچے آ جائے سیکنڈری میگنٹس میں تین طرح کے میگنٹس ہوتے ہیں پہلے نمبر پہ آر ایف کوئلز ہیں یہ سب سے اندرونی ہوتے ہیں پیشنٹ کے قریب ہوتے ہیں دوسرے نمبر پہ گریڈینٹ کوئلز ہیں گریڈینٹ کوئلز گریڈینٹ میگنٹک فیلڈ پروڈیوز کرتی ہیں یہ جلدی جلدی آن آف کرنا ہوتا ہے ان کو تو اس طرح سے جو میگنٹ کے اندر آوازیں آتی ہیں تھمپنگ ساؤنڈز وہ انہیں گریڈینٹ کوئلز کی وجہ سے آتی ہیں اس سے پیشنٹ کو ڈر بھی لگتا ہے پلاسٹروفوبیا اس کو بولتے ہیں تیسے نمبر پہ ہیں شم کوئل شم کوئل میگنٹک فیلڈ ہومو جنس رکھنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں مطلب اگر اگر میگنٹ ہمارے پاس 1.5 ٹیسلا کا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ وہ پورے میگنٹک بور کے اندر 1.5 ٹیسلا ہی ہو کسی جگہ پہ وہ 1.4 ٹیسلا بھی ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ وہ 1.55 ٹیسلا بھی ہو سکتا ہے تو شم کوئل ان ہومو جنیٹی کو کنٹرول کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے پرانے زمانے میں ہوتی تھی شم کوئلز اب نئے زمانے میں فیرو میگنٹک مٹیریلز کے تھوڑے بہت پیسہ رکھ دی جاتے ہیں تو یہ ہومو جنس بنا دیتے ہیں تو آج کل شم کوئلز یوز نہیں ہوتی پرائمری میگنٹ میں دوسرے نمبر پہ ریزسٹیو الیکٹر میگنٹ کی بات کریں تو سیم تو سیم سپر کنیکٹنگ طرح ہوتا ہے الومینیم کی ایک سلنڈر ہوتا ہے اس کے اوپر کوئل بن کے لپیٹی ہوئی ہوتی ہے تو اس سے زیادہ سے زیادہ ہمیں 0.5 تیسلا تک حاصل ہو سکتا ہے یہ آم آنکھ سے دیکھے جا سکتے ہیں تو یہ دو رنگ ہوتے ہیں بڑے اور دو رنگ ہوتے ہیں چھوٹے جو بڑے رنگ ہیں وہ مگنیٹک فیلڈ پروڈیوز کرتے ہیں اور چھوٹے رنگ اس فیلڈ کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں پرمیر میگنٹ یہ الیکٹر میگنٹ نہیں ہے یہ بھی پرائمری میگنٹ ہے اوپن ایمر آئی بھی اس کو کہتے ہیں اس میں پیشنٹ کو کلاسٹو فو بیا بلکل نہیں ہوتا کلاسٹو فو بیا مطلب بند جگہ کا ڈر تو یہ انٹوں کی طرح کے برک لائک ہوتے ہیں کافی ساری برک چھوٹی چھوٹی سلیبوں کو آپس میں جمع کر کے بنایا ہوتا ہے اور آئرن کے کافی بڑے ماس کے ساتھ اس کو لگایا ہوتا ہے تو آئرن کیونکہ یہ مگنیٹک جو فیلڈ ہے وہ ساؤت سے نورس کی طرف جو اس کی ویوز آ رہی ہیں مگنیٹ کی اس کو کوئل کے ایک چکر کمپلیٹ کرنے میں مدد ہے ساؤت سے نن کی طرف اس میں شم کوئلز یوز نہیں ہوتی ہیں